نہ انہیں نیند آ رہی ہے اور نہ ہی چیل کیا حال ہے آزم خان کا آپ کو وستار سے بتائیں نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ امیت گرگ شکلہ گرگرام میں کیسے آدھی رات میں سڑک پر آتش بازی ہوئی ہے کس نے کی آتش بازی آگے آپ کو وستار سے بتائیں آزم خان کو جیل گئے ایک دن بیٹ گیا ہے لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ آزم خان صدمے میں چلے گئے ہیں اور بے حد ہی مایوس ہو چکے آزم خان ایک بار پھر جیل بے بند ہیں رامپور کے اسی جلہ کارگار میں ان کو رکھا گیا ہے ان کی پتنی اور بیٹے بھی اسی جیل میں ہیں جیل میں آزم خان کا ایک دن بیٹ چکا ہے لیکن جیل کے اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق جیل میں آزم خان کا بہت برا حال ہے وہ پوری طرح مایوس دکھائی دے رہے ہیں کسی سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں گمسن سے رہتے ہیں سزا ملنے کے بعد صرف وہ صدمے میں ہیں چنتا کی لکیریں ان کے ماتھے پر دکھائی دے رہی ہیں اتنا ہی نہیں بیٹی رات بھی ان کی بڑی بے چینی سے گزری آزم خان ٹھیک سے سو بھی نہیں سکے یہاں تک کہ جب انہیں جیل کے مینیو کے مطابق کھانا دیا گیا تو انہوں نے کھانے سے بھی منہ کر دیا انہیں عام قیدیوں کی طرح جیل میں رکھا گیا ہے آزم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ آزم کو جیل کی بیرک نمبر ایک میں رکھا گیا ہے وہیں آزم کی پتنی تنظیم فاطمہ کو مہلا بیرک میں رکھا گیا ہے آزم کو کوئی بی بی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں دیا جا رہا ہے آزم تو پہلے بھی کئی دنوں تک جیل میں رہ چکے ہیں لیکن ان کے بیٹے عبداللہ آزم اور ان کی پتنی کے لیے یہ پہلا موقع ہے خبروں کے مطابق عبداللہ آزم کی نین بھی اڑی ہوئی ہے جیل میں ایک ایک پیل بیچینی سے بیت رہا ہے لیکن وہ کہتے ہیں بوئے پیڑ بابول کا آم کہاں سے آئے تو جو کیا وہ تو بھرنا ہی پڑے گا رامپور کا یہ جیل آزم خان کے گھر سے بہت دوری پر نہیں ہے آزم نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ان کی زندگی میں ایسا وقت بھی آئے گا جس شہر میں ان کی کبھی توٹی بولتی تھی ایک دن اسی شہر کی جیل میں وہ اپنے پریبار کے ساتھ قیدی کی طرح رہیں گے وہ یوپی کی سیاست میں اپنا رسوخ رکھتے تھے یوپی کے مسلمانوں پر وہ اپنا پربھاو رکھتے تھے لیکن ان کے جیل جانے سے یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کہیں ان کا سیاستی سفر ختم تو نہیں ہونے جا رہا آزم خان کے لیے سال 2017 سے مصیبتوں کا دور شروع ہو چکا تھا ان کے اوپر بھیس چوری سے لے کر زمین کبجان اور ڈکیتی تک کے ماملے درج ہے سال 2019 میں فرجی پرمان پتر کا ماملہ بھی سامنے آیا اسی میں وہ جیل گئے ہیں عدالت نے آزم خان اور ان کے پریبار کو فرضی جنر پرمان پتر ماملے میں نوشی ٹھہر آیا اور سات سال کی صدہ سنائی ہے جس میں آزم کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں بیوری ریپورٹ نیوزی ٹیم